اَلَمْ تَوْ كَيْفَ فَعْلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيرِ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا اے محبوب کیا تم نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا اے محبوب کیا تم نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا وَمَشْهَدُ وَأَنَّا سَيِّدَنَا وَسَندُنَا وَحَبِيبَنَا وَحَبِيبَ رَبِّنَا محمد عن عبده ورسوله محمد عن عبد الرحمن الرحمن الرحيم محمد عن عبد الرحمن الرحيم محمد عن عبد الرحمن 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 الرحيم صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسول مولانا نبي امی الكریم ونحن لا ذلك لمن الشاہدین والشاہدین والحمدلللہ رب العالمين تمام حضراء انتہائی محبت زوج شوق اور حضراء انتہائی محبت زوج شاہدین اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والرشیم وعلا آل کواس خابرکا یا سیدی یا شفی المجنبین مرادان اسلام رمضان المبارک کا پہلا جمعہ شروع ہو چکا پچھلے جمعہ کے موقع پہ میں نے آپ کو رمضان مبارک کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے تیارے حبیب کے ارشادات عالیات گوشت مبارک کیے تھے آج رمضان المبارک میں سب سے بڑے فرض روزہ کے بارے میں شریع احکام مسائل روزہ یعنی مسائل فقہ یا دیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں ہم میں سے بہت سارے لوگ انہیں روزہ کے مسائل کے بارے میں علم نہیں ہوتا لاعلمی میں اپنا روزہ فاسد کر دیکھتے ہیں شریع علم سے دوری اور مسائل فقہ سمجھنے کے لئے لوگوں کے پاس وقت وقت کا نہ ہو نام یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پہ سوچ کرے کم ہے حالانکہ دار اسلام میں رہتے ہوئے ایک مسلمان ملک میں رہتے ہوئے ہر مسلمان کے لازم اور ضروری ہے کہ اپنے ضروری مسائل ارکان خمسہ سے متعلقہ مسائل کناہ کبیرہ اس سے متعلقہ مسائل اس کے بارے میں اسے آدائی ہونا چاہیے تھی حالانکہ ہمارے ہاں ان کے بنیادی مسائل جو فرجائین کی حسیت کرتے ہیں ان سے بھی ناواقفیت ایک ایشی بڑی خرابی ہے کہ جس پہ ہم جتنا اپنے آپ کو قوصیں وہ کم ہے میں نے آیت مقدسہ پہ لاوت کی یا ایوہ اللہزین آمنو قطبہ علیکم اس شعامو خطاب ہے ایمان والوں سے اللہ کے پیارے محبوب کے غلاموں سے اے ایمان والوں قطبہ علیکم اس شعام فرض کر دئیے گئے تم پہ روزے کما قطبہ علاللہ دینا من قبلکم جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی و پرہیزدار بن جاؤں گویا اللہ رب العزت یہاں رزق کی کمی نہ تھی کہ اس نے ہمیں روزے کا حکم دے دیا اس کے خزانے بے حد و بے حشاب ہیں اس کی حکمت بیان فرما دی کہ اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تمہیں صبح سادق سے لے کر رات آنے تک بھوکا کیا سا رہنے کا جو حکم دیا گیا یہ حزق کی کمی کی بنیاد سے نہیں اس لیے ہے کہ تمہارا اس میں بھلا ہے اس بھوکا رہنے میں تمہارا کھلا ہے لا اللہ کم تتکون تاکہ تم متقی اور پرہیزدار بن جاؤ تمہیں پرہیزدار بنانا اور متقی بنانا اس لیے یہ روزے تم پہ فرض کر دئیے گئے اب اس میں روزے کے فضائل حکمتیں باطنی حکمتیں وہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے آج کی اس معفل میں میرا موضوع سخن یہ ہوگا کہ روزہ کے بارے میں مسائل فقیہ کیا ہیں روزہ کس چیز کا نام ہے تو فقہ کی روزے یہ روزہ ہر عاقل اور بالک پہ فرض ہے اور یہ صبح سابق سے لے کر رات کے آنے تک اپنے آپ کو امدن کھانے پینے جمع جیسی خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھنا اس کا نام روزہ ہے اور اس میں نیت بھی ضروری ہے کہ روزہ کی نیت سے اگر ان چیزوں سے رکا رہا تو اس کو روزہ کا سوا ملے گا اور اگر روزہ کی نیت نہیں تھی بلکہ بیماری کے سبب سے کھانے پینے سے رکا رہا کھانا کھانا مجسر نہ ہونے کی وجہ سے سارا دن بلکہ پیاشا رہا اور اپنی خواہشات نفسانیاں کو بورا کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھا تو اس کو روزہ نہیں کہتے روزہ کی نیت سے اگر یہ کام سر انجام کوئی دے گا تو اس وقت اس کو روزہ کا عجب اور سواب عطا ہوگا اور روزہ کی روحانیت وہ حاصل کرے گا جو روزہ کی باطنی حکمتوں پہ بھی عمل پیرا ہوگا صرف کھانے پینے اور جمع سے رکنے کا نام روزہ نہیں بلکہ اپنی آنکھ کام اپنے زبان اپنی تمام خواہشات پہ کابو پانا جو کہ شریعت میں روزہ کے اندر جائز نہیں ہے اس کا نام روزہ ہے اللہ کے پیار حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے جھوک کو نہ چھوڑا مَا لَمْ يَدَا خَوْلَ زُّورِ وَلَا مَلَبِهِ لَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ اَنْ يَدَا قَامَهُ وَشَرَابَهُ کہ جس نے جھوک کو نہ چھوڑا اس پہ عمل کرنے کو اس سے باز نہ آیا اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑے رکھے اسی طرح چملہ آزا کو کنٹرول کرنا یہ روزہ کی باطنی حکمتیں ہیں اور ظاہری طور پر ہر عاقل اور بالک آدمی پہ روزہ فرض ہے نہ بالک پہ فرض کوئی نہیں خواہ وہ مسافر ہو یا مریض ہو روزہ اس پہ بھی فرض ہے لیکن روزہ کی ادائیگی ایک ہے نفس فرض اور ایک ہے ادائیگی ہے تو مریض پر بھی فرض ہے تو مسافر پہ بھی فرض لیکن ادائیگی اس پہ فرض ہے جو صحیح شالم اور تندرستو بیمار نہ ہو مقیم ہو یعنی سفر پہ نہ ہو سفر شریف مبنے مراد تین دن کا سفر قرآنے دور میں اور موجودہ دور میں سارے ستاون میل یا ایک آنوے کے قریب کلومیٹر ہیں جو آدمی اتنے سفر پہ ارادہ کر کے گھر سے نکل پڑا اس پہ روزہ فرض نہیں رہا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے کسی مرض میں مبتلا ہو گیا کہ جو مرض اسے روزہ رکھنے میں مانے ہے رکاوٹ ہے حاضر حاضر طبیب اور حکیم ڈاکٹر اسے اس بات سے منع کرتے ہیں کہ روزہ تجھے نقصان دے گا جس طرح آج کر کئی گردہ کے مریض ایشے ہیں کہ انہیں بار بار پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے اور بھی بے شمار مرضیں ہیں انہیں اللہ کریم کی طرف سے یہ رخصت ہے کہ اس اپنے فرض کو ابھی ادا نہ کریں بعد میں جب تندرستی حاصل ہو جائے یا سفر ختم ہو جائے اور وہ کسی جگہ اکامت گزی ہو جائیں ہاں وطن واپس آ جائیں یا کسی جگہ پہ پندران دن لگا تار چھہرنے کی نیت کر لیں تو ان کے اوپر روزہ فرض ہو جائے گا اداعی کی فرض ہو جائے گی اس میں اگر کوئی تاخیر کرے گا تو وہ گناہزار ہوگا وہ گناہزار ہوگا خدا نہ خواستہ موت آ گئی اور اس کو وقت بھی مجسر تھا جس میں وہ اپنا قضاء روزہ پورا کر سکتا تھا تو وقت مجسر آ گیا تندرستی بھی ہے ہے بھی مقیم اور پھر بھی اگر ادا نہیں کرتا تو روزہ قیامت اس سے باز پرس ہوگی اب روزہ کی اداعی کی ایک انسان نے روزہ رکھ لیا وہ روزہ صحیح تب ہوگا کہ نیت بھی ہو اور عورت ہے تو وہ حیج اور نفاس جنہیں اس کے جو ایام ہیں مہواری کے ان سے رفاہ کو بچہ جننے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کرتے ہیں اور ہر ماہ عورت کو جو خون آتا ہے بعض کو پانچ دن بعض کو سات دن بعض کو دس دن اس کی کم از کم مقدار تین دن زیادہ سے زیادہ دس دن ہے حیج کی مقدار تو ہر ماہ جس عورت کو یہ خون مہواری کا جاری ہوتا ہے تو حیج اور نفاس سے پاک ہوگی تب اس کا روزہ درست ہوگا حیج نفاس والی کا روزہ درست نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ جس نے روزہ رکھ لیا درمیان میں کوئی مقشد روزہ یعنی روزہ کو توڑنے والی چیز کوئی نہ پائی گئی تو تب اس کا روزہ درست ہوگا اور میں نے پہلے بھی بیان کر دیا کہ نیت ضروری ہے نیت روزہ سے کھانے پینے جمع اور اپنی قائشات سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس میں نیت کا زبان سے کرنا یہ ضروری نہیں جس میں نے دل میں روزہ کا ارادہ کر لیا تو اس کو روزہ کا سوا مل جائے گا رمضان شریف اور نفلی روزوں میں کوئی آدمی رات کو نیت کر لے دل میں ارادہ کر لے کہ کل میرا روزہ ہوگا اور صبح و سہری کے وقت نہیں جا گا جب اس نیت سے اس نے وہ سو گیا تو اس طرح بھی اس کا روزہ صحیح ہو سکتا ہے اور جو آدمی نیت کرتا ہے زوال سے پہلے پہلے زوال کا ٹائم دن کو تقریباً گیارہ بجے کے قریب اس سے پہلے پہلے جس آدمی نے روزہ کی نیت کر لی رمضان شریف کا روزہ بھی ہو جائے گا اور نفلی روزہ بھی ہو جائے گا لیکن قضائے رمضان جب کرنا ہوگی اس میں صبح سابق جس کو ساری کا وقت کہتے ہیں صبح کی ازان کا وقت کہتے ہیں روزہ بند ہونے کا وقت کہتے ہیں کہ مشرق میں اندھیرہ ختم ہونے لگے اور سفیدی کا دھاگہ ظاہر ہو جائے حتی یَتَبَيَّنَكُمُ الْخَيْتُ الْأَوْيَدُ مِنَ الْخَيْتُ الْأَسْوَتُ کی قیفیت پیدا ہو جائے مشرق کی جانت اندھیروں میں روزنی ظاہر ہونے لگے تو اسے شبے صاحبے کہتے ہیں اس سے پہلے پہلے قلائے رمضان کی بیت کر لینا یہ ضروری ہے اب رمضان شریف کے دنوں میں ایک آدمی کی طبیعت خرار ہے اس کا خیال یہ ہے کہ روزہ رکھوں گا لیکن ہنتا دو گھنٹے دیکھ لیتا ہوں کہ شہد کا کیا بنتا ہے اس نے اگر صبح دل سے پختہ ارادہ نہیں کیا حتیٰ کہ سورہ طلوع ہو گیا یا سورہ طلوع ہونے سے لے کر زمال کے درمیان درمیان کسی وقت اس کا ارادہ پختہ ہو گیا کہ میری طبیعت اس قابل ہو گئی کہ میں روزہ گزار لوں گا تو انیت کا سکتا ہے اور اس دن بھی اس کا وہ روزہ ہو گا لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ جس وقت صبح صادق طلوع ہوئی ازان کا وقت صبح ہوا اس سے لے کر بعد میں کوئی چیز کھائی نہ ہو نہ کوئی چیز پی ہو نہ کوئی چیز روزہ کے مخالف اس نے کی ہو تو وہ ارادہ نہیں اگر زمال سے پہلے نیت کر لے گا تو اس کی نیت درست ہو جائے اب اگر کوئی آدمی زمان سے نیت کرنا چاہتا ہے کوئی عرج نہیں کر لے تو اس کو نیت یوں کرنا ہوگی وَبِ سَوْلِ وَدِنْ نَوَئِتُوْ مِنْ شَهْرِ رَمْدَانَ لیکن یہ نیت اس وقت کما ہوگی کہ ابھی صبح صادق طلوع نہ ہوئی ہو اور آپ کو روزہ رکھ رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ میں کل کے دن کا روزہ کی نیت کرتا ہوں اب کل صبح صادق کے بعد ہوگا وہ سے پہلے نیت کر رہا ہے ساری کے وقت کہ کل مجھے روزہ ہوگا جو صبح صادق طلوع ہوگی ساری کا وقت ختم ہوگا اس وقت کل شروع ہو جائے گا اور وہ نیت کر چکا ہے اس روزے بھی اگر کوئی آدمی صبح صادق کے بعد روزہ کی نیت کرنا چاہتا ہے سورہ طلوع ہو چکا ہے اس وقت یا اس سے بعد یا اس سے پہلے نماز کے وقت میں روزہ کی نیت کرنا چاہتا ہے لیکن صبح صادق طلوع ہوگئی خاص صبح کی نماز ابھی پڑی ہو یا نہ پڑی ہو زوال پر اگر نیت کرے گا تو اس وقت اسے یہ جملہ کہنا کرے گا وَبِسَوْمِ الْجَوْمَ مَوَيْتُ مِنْ شَعْرِ رَمْضَان کہ میں آج رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں یہ نیت کر لینا اچھی بات ہے لیکن اگر کسی نے یہ جملے نہ دو رہا ہے اپنی زبان میں کہہ دیا میں آج کا روزہ کی نیت کرتا ہوں اپنی پنجابی زبان میں کہہ دیا مقامی زبان میں کہہ دیا کوئی عرض نہیں اگر زبان سے نبی کہا اور دل سے پکا رادہ تعلیاتا بھی روزہ درست ہویا کیونکہ نیت کا تعلق دل سے ہے نہ کہ فقط زبان سے اب میں آپ کے سامنے چند وہ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو اگر کوئی آدمی اختیار کر لے تو ان کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا روزہ نہیں ٹوٹتا وہ کونسی چیزیں ہیں نمبر ایک اگر کوئی آدمی اس کو روزہ بھول گیا ہو اسے یہ پتہ ہی نہ رہا خیال ہی نہ رہا کہ مجھے روزہ ہے کہ نہیں اور ایسی حالت میں اس نے کوئی چیز کھا لی پی لی ہم بستری کر لی تو اس آدمی کا روزہ فاسد نہیں ہوگا کیوں؟ کہ اس امت سے نشیان کو اٹھا دیا گیا ہے تو نشیاناً اسے شاہد ہی نہیں رہا اور بان اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ پہلے روزے کے دن انسان بھول کے کھا پی لیتا ہے تو بھول کر کوئی کھا پی لے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور جو آدمی بھول کے کھا پی رہا ہے جس وقت اسے یاد آئے کہ مجھے تو روزہ ہے تو جو کوئی پانی کا گھونٹ موں میں ہے جو کوئی لکمہ اس کے موں میں ہے فور اندائر میں پانی ہے حلق سے نیچے اس میں سے کوئی چیز نہیں ہوتا بھی لہٰذا ایسے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ کریم بندے کو بلا دیتا ہے اسے کھلاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے اور جو آدمی دیکھ رہا ہے کہ ایک انسان بھول کر روزے کی حالت میں کھا پی رہا ہے تو دیکھنے والے پہ یہ لازم ہے کہ وہ اس بندے کو اطلاع دے دے اسے بتا دے کہ تو روزہ دھا رہے کھا پی نہیں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس آدمی کو بتانا چاہیے کہ جو طاقتور ہے روزہ کو مکمل کر لے گا دیکھنے والے نے یہ بمان کیا کہ یہ روزہ مکمل کر لے گا یہ ٹھیک ٹھاک اور تندرس کے طوانہ آدمی ہے تو اس پہ ضرور یہ کو اس کو فوراں بتائے کہ تو روزہ دار ہے تو کھانا پینا چھوڑ دے اور اگر دیکھنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ جو آدمی کھا پی رہا ہے یہ کمزور ہے نظیف ہے ضعیف ہے تو اس کو نہ بتاؤں کوئی تھوڑا بہت کھا لے تاکہ آسانی کے ساتھ یہ روزہ مکمل کرنے کی اس میں استعبات اور طاقت پیدا ہو جائے تو دیکھنے والا آدمی اس کو نہ بتائے اس کو کھانے پینا اللہ اسے گھلا رہا ہے اللہ اسے کھلا رہا ہے یہ اس میں مداخلت نہ کرے تاکہ وہ بندہ آسانی کے ساتھ اپنا روزہ مکمل کر لے تو کمزور آدمی کے ساتھ کتنا یہ دین آسان ہے کتنا اس میں جوسر ہے اگر کسی آدمی نے مس کیا خواہ اپنے اہلے خانہ کو یا کسی کو اور اس کو انزال ہو گیا اس کی وجہ سے بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اور اگر مس نہیں کیا ویسے کسی کو انزال ہو گیا اس صورت میں اس کو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر کسی نے تیل لگا لیا آنکھوں میں سرمہ لگا لیا سر پہ تیل لگا لیا اور اتنا لگایا تیل کہ اس کے حلق میں بھی اس کا اثر ظاہر ہو گیا یا سرمہ لگا لیا تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹا خواہ سرمہ کا اثر اس کے حلق پہ بھی اسے محسوس ہو کیونکہ سے یہ دیکھا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرمہ لگایا روزہ کی حالت میں یہ آزا سرمہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹا کہ خواہ اس کے حلق پہ بھی اس کا اثر معلوم ہو اگر کسی آدمی کا ارادہ نہیں تھا بلا ارادہ دھوہا اس کے موں میں چلا گیا گرد و غبار اس کے موں میں چلی گئی مکی اس کے موں میں چلی گئی دماؤں کا کوئی اثر اس کے موں میں چلا گیا اسپیٹل میں جاؤ اسپتال میں تو دماؤں کا اثر گلے پہ بھی اثر کرنا شروع جاتے تھا تو بغیر ارادہ کہ یہ چیزیں چلی گئیں تو ان سے روزہ فاسب نہیں ہوگا لیکن اپنے ارادے سے کسی نے ان چیزوں کو استعمال کیا تو اس وقت اس کا روزہ خراب ہو جائے گا اسی لیے یہ اگر بطیاں جہاں روزہ دار بیٹھے ہوں انہیں نہیں جلانا چاہیے کہ جان بوجھ کر کسی چیز کا دھوہ لینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے اگر کان میں پانی خود بخود پڑ گیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یادتے ہوئے باز وقت کان میں پانی پڑ جاتا ہے لیکن اگر کسی آدمی نے خود اپنے کان میں کوئی دوائی ڈالی تیل ڈالا پانی ڈالا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر کوئی آدمی سو رہا تھا سو تو وہ اسے احتلام ہو گیا اس کا جسم ناپاک ہو گیا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ اسے چاہیے کہ غسل کر لے اس میں کلی غسل کے تین فرض ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دن بتایا کلی کرنا یہ بھی روپنر فرض ہے ناپ میں پانی ڈالنا یہ بھی روپنر فرض ہے اور چوٹی سے لے کر ایڈی تک سارے جسم پر پانی رہانا یہ بھی فرض ہے لیکن روزہ بات جب اس کو غسل کرنا پڑ گیا تو وہ موں میں بھی پانی ڈالے گا لیکن گرگرہ نہیں کرے گا ناپ میں پانی ڈالے گا لیکن اتنا زور سے اوپر نہیں چڑھائے گا کہ اس کے دماغ میں پانی پہنچ جائے اسے اس بات کا احتیاط کرنا ہوگی لہٰذا غسل کر لے گا تو اس کا روزہ باقی رہا عام طور پر لوگ کہے کے بارے میں مسئلہ دریافت کرتے ہیں اگر کسی آدمی کو روزہ کی حالت میں کہے آگئی اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہے آنے سے خواہ مو بھر کے ہی آئے روزہ نہیں ٹوٹتا بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کہے آگئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اصل میں کہے کے مسئلہ میں تفصیل یہ ہے کہ کہے کی صورت میں روزہ اس صورت میں ٹوٹے گا کہ انسان نے خود کہے لی ہو اپنی مرضی سے اپنے ارادہ سے اپنے عمل سے انگلی ڈال لی ہو اپنے حلق میں یا کسی وجہ سے خود کہے لی اور وہ مو بھر کر آئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا خود بخود کہے آئی اور مو بھر کر کہے آئی اور اس میں سے اپنے عمل کے ذریعے اس نے کچھ واپس لوٹائی تو روزہ ٹوٹ جائے گا کہے کی صورت میں یاد رکھو صرف دو صورتوں میں بارہ صورتوں کے پہارے لکھی ہیں صرف دو صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے کونسی یاد رکھنا مو بھر ہو اور کہے کے لے آنے میں یا واپس لوٹانے میں بندے کا اپنا عمل دخل ہو تب روزہ ٹوٹ جائے گا مو بھر کے ہو اور لینے میں بندے کا عمل دخل ہو کہ اس میں خود لی ہو اور مو بھر کے آئے تابی روزہ ٹوٹ گیا یا مو بھر کر کہے آئی خود بخود لوگ پریشان ہو جاتے ہیں مت لی آنے سے کہے آ جاتی ہے لوگ پریشان خال ہو جاتے ہیں بس میں سوار ہوتے ہیں بعض لوگ پٹھول کی وجہ سنے کہے آ جاتی ہے کسی بھو کی وجہ سے کہے آ جاتی ہے حازم خراب ہو جائے کہے آ جاتی ہے تو کہے اگر خود بخود آ گئی خواہ مو بھر کر بھی آ گئی تو روزہ نہیں ٹھوٹے گا جب تک یہ واپس نہیں لگتا ہے حضر یاد ہے ٹھیک ہے تانتوں کے درمیان کوئی ایسی چیز تھی چھوٹے چھوٹے زراد کے کھانے کے اور چنے کی اندکدار سے کم تھے چھولا چنہ اس کی مقدار سے کم زراد والا کاد مو میں رہ جاتے ہیں اگر وہ کسی آدمی کے اندر چلے گئے اس نے نگل لیے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور مو کے باہر سے کوئی تل کے برابر چیز اس نے اپنے مو میں رکھی اس کو چوایا اور اتنا چوایا کہ وہ اس طرح پس گئی کہ حلق میں پتہ ہی نہ چلا کے نیچے اتری بھی آئے کے نہیں اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں فاسد ہوگا نہیں ٹوٹے گا اور وہ چیزیں جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے ساتھ قضاء بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے ان کا یاد کرنا انتہائی لازم اور ضروری ہے یہ وہ صورتیں ہیں کہ اگر روزہ ٹوٹ گیا اس میں ساتھ روزے کفارے کے لگا کا اور ایک روزہ پزا کا ایک سٹھ روزے لازم ہو جاتے ہیں کتنے ایک سٹھ روزے لازم ہوتے ہیں اور لگا تار کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی روزہ درمیان میں چھوڑ دیا جان بوجھ کر یا کسی مرض کی وجہ سے تو بھی اس کا کفارہ ادا کوئی نہیں ہوا البتہ حیض اور نفاس والی جو عورت ہے تو اس حیض والی کو یہ شریعت اور پہ اجازت ہے کہ اس کے لیے ممکن نہیں کہ دو مہینے کے لگا تار روزے حیض والی عورت راکھیں کیونکہ اس کے لیے مہینے حیض آجاتا ہے ایک شریح حضر ہے باقی کفارے والے آدمی تو یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ کفارے کے روزے رکھے اور لگا تار رکھیں یہ سزا کیوں کہ اس نے اتنے عظیم وہ شان مہینے کی بے حرمتی کرتی ہے اور عمدہ نے جان بوجھ کر کی ہے جو بھول کر ہوئے وہ میں نے آپ کو صورتیں بیان کر دیں جان بوجھ کر جس نے اللہ کے اس پیارے مہینے کی خلاف ورزی کی اس کے آقان کی خلاف ورزی کی اس کی بے حرمتی کی اس کے لیے یہ سزا ہے جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے اس آدمی نے یہ روزہ توڑ دیا رمضان شریف کا اس پہ یہ قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا اور یاد رکھئے رمضان شریف کے علاوہ اور کسی روزہ کو توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ہوتا اگر کسی کا نفلی روزہ ٹوٹ گیا منت مانا ہوا روزہ توڑ بیٹھا یا رمضان شریف کی قضا لٹا رہا تھا اور وہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا یا اس نے خود بخود توڑ دیا جان بوجھ کر تو قضا رمضان پہ بھی کفارہ کوئی نہیں منت اور نظر والے روزے کو توڑنے پہ بھی کفارہ کوئی نہیں نفلی روزے کے توڑنے پہ بھی کفارہ کوئی نہیں فقط ایک روزے کی قضا لازم ہے اور رمضان شریف کے مہینے میں جو رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑے گا اس ماہ مقدس کی بے حرمتی کرنے والے کی سزا کیا ہے کہ ساتھ روزے لگا تار اس کو رکھنے لازم ہو گئے عورتوں پر ہر مہینے جو روزے رہ جاتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں کہ ان کی قضا کریں ان کی قضا ان کے ذمہ فرض ہے حالانکہ بعد اپنا دورتیں یہ روزے قضا نہیں کرتی عدل رمضان سے پہلے پہلے ان پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پچھلے رمضان کے روزے قضا کر لیں اور زندگی میں جس کسی کے جو روزے رہ گئے عورت ہو یا مرد ان کی قضا لازم اور ضروری ہے اسی طرح فرض ہے جیسے پہلے وہ فرض تھی وہ معاف نہیں ہو جاتے اور اگر آدمی مر گیا تو روزے قیامت اس بارے میں باز پرس ہوگی اس لئے انسان کو چاہیے کہ جو روزہ اس کا رمضان سے میں رہ بھی جائے تو رمضان سے کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی سے جبا کیا یا بدفعلی کی ہم بستری کر لی تو ان دونوں پر قضا بھی ہوگی کفارہ بھی ہوگا کسی نے جان بھوز کر کوئی چیز کھا لی یا پی لی اس کے ذمہ قضا بھی ہوگی کفارہ بھی لازم ہوگا کوئی چیز بطور غزا کھائی ہو یا بطور دھوا کھائی ہو دونوں صورتوں میں روزا اس کے ذمہ لازم ہے لیکن اگر ایک بندہ اس کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ شدید مرض میں مبتلا ہو گیا یا کسی آدمی کی یہ حالت ہو گئی کہ اتنی شدید پیاس میں مبتلا ہو گیا گروپ میں مبتلا ہو گیا کہ مرنے کے قریب ہے اس کا حالت پشک ہو گیا ہے تو پھر اس کا روضہ اس کو روضہ توڑنا ہوگا مرنے کی اجازت نہیں کہ انسان میں آپ کو ختم کر دے بلکہ وہاں روضہ توڑ دے اس کے لئے شریع عذر ہے نہ کفارہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگا فقط اس کو پذار کرنا اگر کسی آدمی نے موں کے باہر سے تل گندم جیس جیسی کوئی چیز موں میں رکھ کے نگل لیں تو بھی اس پہ قضاء لازم ہوگی اور کفارہ لازم ہوگا پہلے میں نے آپ کو تل کا مسئلہ بتایا کہ تل موں میں رکھ کے اتنا رگڑا کہ پتہ ہی نہیں چلا موں میں اس طرح گھل مل گیا کہ علاق سے اترتے محسوس ہی نہیں ہوا اس صورت میں روضہ نہیں ٹھوٹا لیکن اگر تل ثابت موں میں رکھ کے اس کو نگل لیا گندم کا دانہ رکھ کے نگل لیا ہے تو اس کی وجہ سے اس پہ قضاء بھی لازم ہوگی کفارہ بھی لازم ہوگا کسی نے تھوڑا سا نمک چک لیا تھوڑا سا نمک چک لیا اور اس کو علاق سے نیچے اتار لیا تو اس پہ بھی قضاء لازم ہوگی کفارہ لازم ہوگا لیکن اگر کوئی عورت اس کی لیے حالت ہے کہ اس کا میاں اس سے نراد ہوتا ہے کھانا خراب ہے اور وہ روضہ دار ہے وہ بیچاری اس کی دانٹ نکٹ سے بچنے کے لیے روضہ کی حالت میں اگر سالن یاروٹی کا نمک چکنا چاہے اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ زبان سے چک کے باہر پھینک دے اس پہ کوئی قدگن اس پہ کوئی اتراز نہیں ہوگا یہ دین فطرت ہے لیکن اگر کوئی خاند اتنا جابر ہوگا روضہ کیامت اس سے باز پر سو گئے بعض لوگ اپنی گھر والیوں کو فرضی روضہ بھی نہیں رکھنے دیتے تو ان سے بھی باز پر سو گئے گھر کے سربراہ سے اس بات کی باز پر سو گئے کہ تیری اولاد تیری گھر والی کیوں نے فرائض کی ادائیگی کیوں نہیں کی حد تل مقدور جتنا اس کے بس میں ہے پوری کوشش اپنی اولاد پہ بھی اپنے گھر والوں پہ بھی اگر کسی آج میں اپنے دوست یا گھر والی کی تھوک نگل لی اس پہ قضاء بھی لازم ہے کفارہ بھی لازم ہے سگریٹ بھی لیا یہ وہ چیزیں جس میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے چس محسوس ہوتی ہے تو جو آدمی ان چیزوں کو استعمال کرے گا اس پہ قضاء بھی لازم ہوگی کفارہ بھی لازم ہوگی اب چند دوستورتیں جن میں روضہ تو ٹوٹ جاتا ہے قضاء لازم ہوتا ہے کہ ایک دن کا روضہ بعد میں رکھنا ہوگا لیکن ساٹھ روزے کفارہ والے اس کے ذمہ نہیں ہوتے وہ کونسی چیزیں ہیں نمبر کسی آدمی نے کچھا چاول کھا لیا جس میں کوئی چس نہ ہو کسی آدمی نے ایسے ہی خوشک آٹا جو اس میں کھا لیا جس میں کوئی چس نہ ہو وہی پوری لکھ نمبر کنگوں نے ڈال دی جس میں کوئی چس نہیں کوئی لذت نہیں کسی پر آ کسی آدمی نے ایسی مٹی کھا لی جس کو اس کو عادت کوئی نہیں ہے جس میں اسے چس کوئی نہیں آتی ویسے مٹی خواب اٹھا ہے کسی آدمی نے کسی چیز کی گھٹھی جو ہے وہ نگل مجھور ہے کسی چیز کی روئی کھالی کاغل یا کچھا پہ ہی دانہ جس میں کوئی اندھ نہیں ہوتی اس کو کھالی آ رہا ہے یا کسی آدمی کوئی حکنہ کرایا گیا نیمہ کرایا گیا یا حلق میں کوئی ایسی چیز کنڈے لی کہ جو زبان کو چس محسوس نہیں ہوئی حلق سے نیچے اتر گئی جس کی لذت زبان کو محسوس نہیں ہوئی جیسے ڈاکٹر حضر ایزار کی نالی کو امبر پیٹ پک اٹھار دوتے ہیں اور باہر سے ایزار ڈالتے ہیں وہ زبان کو چس محسوس نہیں ہوئی ان صورتوں میں یا پان میں پیل یا پانی ڈال گیا کنی کرتے ہوئے بلا ارادہ پانی حلق سے نیچے اس کا ارادہ نہیں ہوئی کنی حلق میں چلا جائے نیچے جلا جائے حلق میں جو چیز باہر پیٹ پہ پہنچا اب ان صورتوں میں اس منہ کے جمعے قضاق وہ ہے قضاق باہر پار روی کرتے انسانوں سے ایسا ہو جاتا ہے اللہ سے نہیں کرتا ہے اس کے دلاغ ہوئی تکارہ دی جان بہت کرچس کا لے گا اس کے تکارہ بھی ہلا تکارہ ہلا تکارہ کسی آدمی نے جگران کسی کا روڑہ پلگا دیا پاکر کوئی مہنے کوئی چیز دانو اس کا روڑہ پلگا یا کھل کھل لیت روڑہ باہر پیٹ سپیس کا سوڑا آدمی کسی نے پانی اس کے موں میں ڈال دیا اور روڑہ ہلا سے دیچھے اُتر دیا اس کے ذمہ کمارہ لازم کوئی صرف کسا ہوئی اب ایک ایسا مسئلہ جوہاں کرتے لوگوں کو دکیش ہوتا مجھے ایک آدمی نے بھول کر پہلے کھانا پا لیا کوئی چیز بھی چمان کر دیا بھول کر کوئی ایسا فیل کر بیٹھا جسے روڑہ پھول جاتا پہلے تو ہوا بھول کا اس سے روڑہ نہیں ٹھوٹا بہتر بعد میں اس نے جان بوچھ کر وہ فیل کر دیا روڑہ توڑ دیا اس آدمی کا روڑہ پھول جائے گا لیکن اسے یہ ریایہ کیونکہ اس میں کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ پہلے بھی کفارہ بھول چکا یہ یاد ہوں صبح و صادق کے پاس یہ خاص بات صبح و صادق تلو ہو گئی ایک آدمی نے بعد میں روڑہ رکھتا کہ مرید ہوں ہمتہ دو انتے دیکھ روڑہ کے قابل طبیعت ہوتی ہے طبیعت کی یاد کر روڑہ طبیعت روڑہ اس نے صورت کبھل ہوئے سے پہلے یاد آدم دن کے وقت ضرعال سے پہلے پہلے نہیں آدمی روزے تھی اب ایسا روڑہ پر کوئی روڑہ سبھ صورت سابق سے پہلے نیت نہ کرے دیکھ لے گھنٹا آگ گھنٹا دو ہمتہ لیں اگر طبیعت سمر گئی تو روڑہ کی نیت آگ لیکن اس کو پھر بھی ایک اجازہ توڑے گئے کہ اگر دن میں پھر طبیعت حراب ہو جاتی ہے روڑہ توڑ دیتا روڑہ بھی کس پھر پھار آگ لازم ہو گئی کی اس کی دیتا دن کے وقت کوئی دی آگ کے پھر نہیں ہوئی گئی اس کو یاد رکھ ایک حضر صورت غروب ہو جانے کا جمان غالب ہو جاتا صورت غروب ہو جتا ہے اس نے روڑہ پھول دیا بار پھول بھول روڑہ کے آجان کہے گئے کہ صورت غروب نہیں ہوتا لوگ سمجھتے کہ ٹائم ہو گیا روڑہ پھول دیا کہ اگر صورت غروب ہونے سے پہلے روڑہ پھول دیا تو روڑہ تو ٹوٹ گیا لیکن اس کا تخارہ لازم نہیں روڑہ پھول لیا تخارہ نہیں کیونکہ غلقی سے ایسا جان بھول تو روڑہ بھول اس لئے غلقی سے صورت کی روڑ سے پہلے اچھ اگر ایک آدمی اس نے شمع یہ سمجھا کہ شاوی کا وقت ہے شاوی کھالے چائے پیلے پانے پیلیا لیکن حالت یہ تھی وقت ختم ہو چکا تھا تو ایسے میں بھی اس کے ذمہ قضاء نہیں ہوگی اس دن کا روڑہ اس کا پیلی ہوگی اس دن دن کا پیلی ہوگی اس لئے اس کے پیلہ ہوگی پیلی ہوگی یہ چند مسائل تھے جن کے ذریعے اس میں ایک دو اور مسئلے ہیں کسی آدمی نے جانوار سے برا پیل کر لیا یا کسی مردہ سے برا پیل کر لیا اور اس وقت انزال ہو دیا یا کسی سے بوس کنار کرتے ہوئے انزال ہو دیا ایسے میں بھی روزہ تونج جاتا ہے لیکن کفارہ تو نہیں اگر کوئی آدمی جان دونج کر وہاں پہ حلق میں پہنچ جاتا ہے ایسے میں بھی گیا ہے قضاء ہونی کفارہ اس کے ذمہ لازم نہیں دیا مست زمی کرنے وارے آدمی کو اگر انزال ہو دیا اس کا بھی روزہ چھوٹ گیا جس آدمی کا روزہ چھوٹ گیا اس کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ بقیہ دن رمضان کا اکرام قائم رکھے غلطی ہو گئی تو ہو گئی اللہ محاف کریں پھر بقیہ دن رمضان کا اکرام کرتا رہے اسی دن جس عورت کو ہے خوبار مران 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 اچھا اگر خیر دن کو شروع ہو گیا عورت پر اگر اس عورت کو جانت ہے کہ اگر آمین 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 شکتی مرد 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 روز آمین 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 اس دن کی بھی قضا کرے گی اور بقیہ جن کے نمبر روز نہیں کیا گی گی لیکن اگر اگر روزہ بار کی میں روزہ نہیں رکھا ہو گئی جن کے وقت روزہ نہیں رکھا جن کے پا ہو گئی اس کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ کھانا پینہ چھوڑ دے اگرچہ روزہ کی نیت نہ کرے روزہ کی نیت نہ کرے کیونکہ اس کا پہلا لمحہ لیائے ایسی عالت میں گزرا کے ورہنے کے قابل نہیں تھی لیکن مکیہ دن اس کو واضح دے کہ کھانا پینہ چھوڑ دے اور رمزان چھوڑ دے روزہ اس کا نہیں بنے گا لیکن کہ اکران رمزان اس کو دے کھائے دی ہوئی نہیں کیونکہ اہل ہو گئی یہ چند مسئلے ہیں بعض لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے انتہائی ضعیف ہیں گوڑے ہیں کمزور ہیں گوڑے ہو گئے ہیں یا مریض ہیں اور میں یہ جبین ہے اس کے بعد جن اگر سہت کی کوئی امید نہیں تو روزہ آگا دیں ان کے امید لے کر ہوئی رہے کہ وہ اپنے روزہ کی دیا دیا کریں دو دل گلدہ یا اس کی من ایک روزہ کو مدلے میں دیں یا کسی مشکل حقیر کو دو وقت کی من دیا چھئی کہ ایک روزہ کو دائے اگر کوئی آدمی اپنے تیس روزوں کا دیا اکتھا دینا چاہتا ہے اس کو اجازہ دائیں تو کسی حقیر کو مسکین کو دے سکتا ہے پہلے روزے کو دے 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 درمیان دے تیس روزوں کا اکتھا دینا دینا کی اس کو اجازہ دائیں تو موسیقی 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 قریب نہیں جانتا ورنہ ماتل مار کنی تو ایس گل میں حضور اللہ رحمت اللہ باقا بسرس کی کیا سوڑے انگالے میں سوچی موسیقی موسیقی تو اللہ دے ملیان دی مدد شامن حال حضور صلی موسیقی حضور خیال موسیقی دور خیال حسن حضور موسیقی حضور حفظ موسیقی اس صرف عام اذنے کے پیشاک لوگانوں دس ہے جائے کسی تکلیف پیشاک پیش کیتی جائے اور میں پیشت کیا آپ دی بارکہ بھی آپ اکتنگ وقت ملائے کی پر برمان دین اور اس طب پر وزشفہ قرآن لییا صورتہ یا دروشی پرندہ کوکم فرما دین فرمایا گر کوئی بندہ بھی پکا یقین کامل رکسی اور اس طب پر وزشفہ پرسی تو اس طب پرسی ضرور سے توسید باری تکلیف اور حضور اللہ رحمت اللہ علیہ نے خود ہی فرمائے کہ یہی اس طرح خواب ہے جب لوگانوں میں زیارت پر اور بیداری ویچ بھی کسی کے سو لازمی چیز ہے اللہ دے والی مل دے نہیں کہ مل نہیں سکتے ہر ایک میں مل دے رہا دے لیکن اس طرح لگتار مسلسل ہونا جڑا کسے اللہ دے والی دا کسے بندے اے صرف تیرے تھے اے صرف تیرے تھے اللہ دے کرنے اور کسے تیرے تھے دنیا کو بندہ نہیں کہ جس تیرے تھے کور اللہ دے والی اس طرح لگتار یا جس وقت یاروزانہ انہوں نے ملاقات ہو جائے اے صرف اللہ تعالیٰ فضل خضوصی ہے حضور اللہ السلام بھی خاص لگائے کرو کرامتہ لکھا رہا ہے جو تمہارا عزور شہر ہاں دی میں کرامتہ لکھ رہا ہے اور تیرے سلام دی رہا ہے میں سلام دار جواب دیتا تو آپ نے پھر کچھا حضور زیادہ علمتہ کورا لکھولو کیا اسی کرامتہ لکھ رہے ہیں تو آپ نے ٹھیک لکھ رہے ہیں آپ بہت خوش ہو مسکرائے بھی ٹھیک ہے کوئی کہ حضور زیادہ علمتہ رحمت اللہ علیہ نے اتنا علم ہے کہ اسی کرامتہ لکھ دے ہیں تو آپ نے پتہ چل گئے اور آپ آئے اور خوش ہو کہ پھر سلام میریتا ہے اور مسکرائے اور پھر اس وقت مجھ سے خوش ہوکے گئے تو اللہ نے علم عطا فرمائے کہ انہوں نے خبر جاندی اس طرح کسے موقع تھے میں جدوں بھی کلام پڑھ دا حضور زیادہ علمتہ رحمت اللہ علیہ سیکنڈا زیادہ تشریف لے تو ایک موقع تھے میں ارز کی تھی کہ اس وقت آپ کس جاتے تشریف فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں انگلینڈ دے ویچھ گھر دے ویچھ میں محفل ملاد ہو رہیا سی اترے ویچھ دیوٹی دے رہے سا تو جدوں انہوں نے یاد کیتا ہے میں اس وقت ترکول آگیا اس طرح ایک موقع تھے فرمایا اس وقت میں مدینہ شریف حضرت تو یاد کیتا ہے تو پھر دے ایک موقع تھے فرمایا کہ بریلی شریف میں محفل ملاد ہو رہیا سی تو یاد کیتا ہے فرمایا اللہ نے اتنی شان اور طاقت عطا فرمائے کہ انہوں نے علم ہو جانتا ہے کہ فلا مندر میں نجات کر دے کتنے سیکڑے ہزارہ میل دور ہو پھر اس طرح پہنچ بھی داندین مدد بھی کر دیں انہوں نے اللہ تعالی نے جی طاقت عطا فرمائی اس طرح بارہ ربیل عبر شریف آج تو دو دن پیال ہو جائے کہ اتبار دے دیں تو ملاد شریف میں آپ نے گارویت حضرت اللہ رحمت اللہ لکھم فرمایا کہ آپ نے گارویت ملاد شریف منا تو آپ نے بھی دسے باتنی لگ دکھا لے کہ جس جاد ہوتے بھی جس گارویت بھی جس مصد بھی محفل ملا شریف ہوندی حضور علیہ السلام آپ نے کسے نہ کسے غلام دی ولی دی ڈوٹی لامنے جو آ کے اس پوری محفل ملاد دی ڈیری لکھ کے حضور علیہ السلام بھی بارگاہ بھی جا کے پیش کر دیں جتنی بھی محفل ملاد سنیاں دی پوری دنیا دے کسے غلامت ہوندی کسے غلامت ہوندی کسے غلامت ہوندی اگر اللہ تعالیٰ دے حبیب صلی اللہ کو دکھر انہوالی فرماؤن تا خود بھی تشریف دیا انہیں آپ نے مردی ہے تو میرے غلامت بھی حصر بھی بلدت بارہ چلی جنہوں کے محفل کی تھی کہ حضور علیہ رحمت اللہ دی بار غلامت کے میرے غلامت کنہ دی ڈیوٹی لگی میری ڈیوٹی لائے جاتا ہے جب میں جا کر اپنے غلامت دی دیا نہیں لکھا تو حضور علیہ رحمت اللہ دوسرے آپ بھی میرے گھر تشریف دیں تو پوری یعنی اس محفل ملاد دی دائمی لکھے حضور علیہ صلی اللہ دی بارگاست پیش کی تھی حضور علیہ رحمت اللہ فرمایا کہ اس سے ترام ملاد درمیان جدوں کے طور تقریر کا رہ سے خود حضور علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تشریف لے گئے ویعنی آپ جانی کہ ہر محفل ملاد میں کسی بلدی ڈوٹی لائے اور اگر چاند خود بھی کرم ملاد فرما دے تو مسائر حکم حضور علیہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت کہ حضور سپیکر جڑائے کہ جماعت حضور علیہ صلی اللہ رحمت عرض کر پس کے تعلیس ہو دوسرے تیسے دن دو ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں کچاری جا کے اسوال پیش کی تے تو حضور علیہ صلی اللہ نے اجازت دیتے کہ فرمایا کہ سکھ ٹھیک ہے تو سپیکر مسئل نماز میں استعمال کر سکھ دے حالات ایسے ترہ مسئل نہ ہوئی جس طرح مولانا علیہ صلی اللہ صلی اللہ نے اتنا اجتماع ہوتا ہے کہ امام جاڑا ہو سکتا ہے سیدے تو اٹھ جائے پیچھے تک آج پہنچے لہذا آپ نے جائز دیتی اللہ صلی اللہ نے بے شک حضور صلی اللہ کر سکھ اور تو حضور فور بے شاک آپ اپنے استعمال کر سکتے ہیں اسے باستہ انہوں نے پھر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح ویڈیو دی مطلق میں کی تھی کہ حضور علماء کرام باز کا مسجدان دویج جلسے دویج جلسے دویج تک ویڈیو فلمان نہ بڑے اس وقت تک تصویران نہ اور تقریہ نہیں کر دی تو آپ نے فرمایا ویڈیو بلکل نجائز ہے اور ایک کام غلط ہے مسجدان دویج کرنا مزید غلط ہے جائز علماء کرام ایک کام اچھا نہیں کر دی ٹوٹو تصویر اور نوری بنانا جڑا اور ویڈیو وگرہ تیار کرنی تو حضور علماء رحمت اللہ نے منع کر رہا تھا اور فرمایا کہ ایک جائز نہیں بلکہ نجائز اور گناہ ہے لہٰذا استعمال کرنا اور پریز کرنا بہتر ہے مولانا علیہ السکاری صاحب نے انہوں نے مطلق پیش کیتا کیسے بند ہیں کیونکہ لوگ سوال کر دیں انہوں نے اسے بعد میں جواب بتا ہوں آپ نے کوئی پسکے دینا کسے انہوں نے مریض نے میرے کوئی سوال پر جا کہ پتت اللہ علیہ السکاری صاحب نے کوئی ویڈیو فیلم تیار کیتی ہے کہ کیا ہے جائز ہے یا اگر جائز نہیں فرقیوں کیتی ہے میں اس سوال حضور علیہ رحمت اللہ جبارکان ترس کیتا کہ حضور اس طرح پتت اللہ علیہ السکاری صاحب سنتاں تعمل کر دیں لیکن ویڈیو فیلم انہوں نے بڑھائی ہے تو آپ نے فرمایا کہ بلکل ٹھیک ہے انہوں نے بڑھوائی ہے تو اس طرح کر کے تو انہوں نے طرف پیغام بے تیل فون کر یا تعریق کر کے بے انہوں نے دستے کے جائز نہیں اور میری طرف اندستے کے علیہ رحمت اللہ منہ فرما رہے گا جائز میں مہندہ پیڈیو فیلم نہ بڑھو میں ترہیب انہوں نے تیل فون کر کے انہوں نے مریضان دے ذریعے دسایا پھر اس طرح تحریق بھی بیجی لیکن اللہ علیہ السکاری صاحب نے اس طرح اہمیت نہ دیتی اس طرح تھی کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم بندے کے انہوں کو اس طرح تھی یہ نہیں حقیقت نہ سمجھا تو میں حضور اللہ رحمت اللہ بھی بارکاہ میں حرص کی تھی کہ انہوں نے گال نہیں بڑھوائی نہ ٹیل فون دی نہ تاریخ بھی میں نے تابدہ پرگام پورا کرتے ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو یہ تحریق پرگام ہو گیا اور میں میں فیل خود انہوں نے جا کے پرگام دے سا تو بعد میں آپ نے دستیا کہ میں خواب اس کو مولانا دا رہا سکاری ہم نے خواب دے میں چاہتے ہیں اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے کہا میں خواب اس کو مولانا کیتا کہ میں خواب اس کو مولانا کی تھی لہذا اے ویڈیو فرمانا جائز نہیں اور تو اس کو مولانا جائز نہیں ورنہ تیری کس دماغ میں مجھ فرقا جاسے اگر تو شریعت اس کا بردی کرسی تو مولانا علیہ السقال جی صاحب نے گالوں کو فرمانا نہیں جو میں خواب اس قدس سے اور انہوں نے تصمیم کی تھی اگر تو مولانا فرماؤ اس کو مولانا جائز نہیں آپ نے فرمایا کہ اے اللہ حبی صلی اللہ علیہ وسلم حکومت تاہم اے اللہ اس ویڈیو صلی اللہ علیہ وسلم تو اے ہی حکومت کی تسی بازہ جائز آپ فرماؤں دیں کہ اس کو مولانا علیہ السقال جی صاحب نے بیدار ہوئی اور باقی اس کو بازہ جرادہ کر لیا انہوں نے کوئی ویڈیو پیدا نہیں بڑھانی اور آپ نے منع کرتا اور جو آپ نے بڑھ سکی ایسی آپ نے بڑھ سکی ایسی اور اگر دیارہ کوئی فرماؤں نوید مجھے 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 ایتے چاہتے ہیں اس مارک خواب کو رکھا ہم ہی یہ لکھا ہوں ایتے چاہہ ایتے مجھے ایتے ایتے چاہہتے موسیقی 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 ونشهد وعن سيدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا محمد عبده ورسوله محمد عبده ورسوله من الشیطان الجبیم بسم الله الرحمن الرحیم